اسلام علیکم دوستو آج ہے گراس پیلی ای ڈی ایسٹی کلاس نمبر نو اور آج ہم نے کی فریمز بنانے ہیں اور پچھلی کلاس میں ہم نے جو ملٹیپا لیئرز میں کام کیا تھا اس میں ایک بات بات میں نے تھوڑی سی بتانا شاہد بھول گیا ہوں یا نہیں بھی بولا چا چل رہا ہے کوئی مسئلہ نہیں آج ہم کار لیتے ہیں اچھا یہاں پر اب جیسے اب یہ ہم نے پچھلی کلاس ہم نے تین ایک موبائل کی فورٹیج کو ہم نے تین لیئروں میں کنوارٹ کر دیا تھا فل سکرین کرنے کے لیے تو ہم چاہیں تو اوپر لوگوں بھی دے سکتے ہیں یہ ایک بونس ٹیپ ہے یہ پچھلی کلاس سے ریلیٹڈ تھی لیکن میں نے کہا چلو اب اس کو چھوڑا اب میں اس کو پچھلی کلاس کے ساتھ جوڑوں گا بھی نہیں آج ہم نے جو سیکھنا ہے وہ اس کی فریم اور کی فریم سے ہمیں کیا فائدہ ہوتا ہے اس کا سمجھنے کے لیے میں کیونکہ جو اگلی میں کلاس بنا ہوں گا اس میں میں بنا ہوں گا یہ میں چلے میں اس ہی میں بتا رہتا ہوں کہ آج اب جائز جیسے ہی میں آپ کو فوٹیج دکھا رہا ہوں اب یہ فوٹیج دیکھئے میں بلکہ جہاں سے ٹیک آف کرتا ہے میں وہاں سے بتایا میندہ دیکھاتا آم تو اگل ایک یک آپ دیکھئے یہ جب کیونکہ مت calamity weather تز隨 sends وقت میں سورج گوه رالی پر تو تھا نہیں ہوا تو بلکہ تھا ہی نہیں تو یہ سارا کا سارا میں جائے کے تھوڑا اسے میں نے بک بک کی شرو میں آہ نہیں تھوڑا سا میں نے انٹروڈیکشن دیا اب یہ دیکھیں میں نے گلائٹر کے اوپر جیسے ہی موبائل لے کے گیا تو اس ٹائم جو ہے ابھی پتہ بھی نہیں ہوا آہ باز یہاں ٹھیک ہے بہت سنے ہیں اب یہ دیکھیں گلائٹر جیسے انفلیٹ ہوا تو سورج نہیں تھا تب کیا ہوا یہاں تک دیکھئے اس فوٹیج بلیک ہے لیکن آگے اس کو تھوڑ اسی روشنی مل گی ہے یعنی یہاں تک دیکھئے ادھر تک تو روشن ہے لیکن یہاں پہ تھوڑا سا دارگنس ہے تو اس کو ہم بڑے برائٹ کیسے کر سکتے ہیں تو چلے میں ابھی آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ ہاو ٹو ڈار ہاو ٹو برائٹ ڈارک فوٹیج انٹو برائٹ ہاو ٹو ڈارک فوٹیج انٹو برائٹ میں انگریزی بول رہا ہوں یہ کیسے بول رہا ہوں یہ آپ کو نہیں پتا مزمائے بول رہا ہوں اور یہ جی کلپ یہاں تک ہے اچھا اب یہ دیکھا جائے میں اس کو مثال سمجھانے کے لیے آپ سے تھوڑا سا بھی میں تفصیلی سے بھی بات کروں گا جو میں نے پہلے ایک دفعہ کلاس نمبر ایٹ پہ آئی تھی اچھا میں نے صرف اتنا ہی فوٹیج سلیکٹ کرنا ہے بس یہاں تک اور باقی میں نے فارق کر دینا اس کو میں کنٹرول ایکس کر کے الگر کر دیتا ہوں یہ میں نے یہاں پر پیسٹ کہا دیا اچھا یہاں پر دیکھیں شروع تک تو چلے لائٹ ٹھیک ہے لیکن آستہ آستہ جو آنا لائٹ کام ہونا شروع ہوگی یہاں پہ تو بالکل ہی برائے ہوگی ڈارک اب ہم چاہے تو اس کو برائٹ بھی کر سکتا ہے برائٹ کرنے کے لیے پہلے میں نے اسی لیے ایک ملٹیپا لیئر کی کلاس رکھی تھی کہ چلو آپ بھی اس کو تھوڑا بہت اندازہ ہو جائے گا آج ہم نے اس کو کاپی کرنا ہے اس کے پہلے فرائم پر آنے کے لیے ہم نے اے پریس کیا اور اب اوپر آکے سلیکٹ کیا اوپر والی لیئر اور اس کو کر دیا کنٹرول بھی اچھا جیسے نیچے ویڈیو لیئر ہے ویسی سیم ویڈیو لیئر اوپر بھی ہے اب اوپر کو ہم نے تھوڑا سا برائٹ کرنا ہے تو برائٹ کرنے کے لیے بہت آسان طریقہ ہے آسان ترین طریقہ اگر ہم آتے ہیں ایفیکٹ میں اور ایفیکٹ میں آنے کے بعد ایک تو ہم نے فیڈیو فلٹر جو ایفیکٹ سوائی گلاس تھی وہ لگانا سیکھے تھے پھر اس میں ٹرانزیشن لگانا ایک سیکھی تھی اچھا ان کے علاوہ ایک چیز اس میں اور بھی ہوتی ہے ایک تو جیسے کروما کی یا آپ کو سامنے کروما کی نظر آ رہا ہے کروما کی پر ایک الگ بنایا ہے کلاس بنے گی تو آپ کے سامنے یہ کیز نظر آ رہی ہوگی جیسے یہ لومہ کی ہے ٹریک میٹ ہے کروما کی ہے اب ایک کروما اسی کیز کے اندر آپ کلک کریں گے تو آپ کے پاس ایک فولڈر ہوگا بلینڈ کا بلینڈ کے فولڈر میں ہمارے پاس کچھ آپشن آتے ہیں کچھ آپشن میں میں صاحب کے بات نہیں کروں گا میں صرف اس کو تھوڑا سا برائٹ کرنا کروں گا اور برائٹ کیسے کروں گا یہاں پر آپ کے پاس ایک چیز نظر آ رہی ہے لکھی سکرین تو سکرین کو آپ نے اٹھا کے جب ہم نے ایفیکٹ لگایا تھا ایفیکٹ یعنی فلٹر اپلائے کیا تھا تو بس ویڈیو فوٹچ کے اوپر لگایا تھا یعنی جہاں پہ آپ پر تھم نلتے ٹرانزیشن لگائی تھی دو ایکلیپس کے درمیان جبکہ یہ لگے گا ادھر یعنی یہ آپ اس کے اوپر اپلائی نہیں کریں گے آپ اس کو تھوڑا سے نیچے جائیں گے تو آپ کو خود ہی پتا چل جائے گا یہ کہہ رہا ہے کہ یہاں جی چلیں اب میں جیسے اس کو چھوڑتا ہوں تو یہ دیکھئے یہ کافی اتک برائٹ ہو چکا ہے اب دیکھیں پہلے پھر بھی کافی بہتر تھا لیکن وہ اب اس نے زیادہ برائٹ کر دیا اب بھی یہاں پر جا کے دیکھیں تو یہ بھی برائٹ ہو چکا ہے پہلے بھی یعنی برائٹ تھا لیکن اس نے مزید برائٹ کر دیا ہے آچھا جی لیکن آہ اگر آپ کے سام پاس کچھ اس قسم کا مسئلہ آتا ہے ہم اس یہ اس کو بے شک تیسری پہ لیئر پہ رکھیں دوسری پہ لیئر پہ رکھیں یہ ہماری مرضی ہے یہ دیکھئے اب بھی میں اس کا اگر میں اس لیئر کو ہائٹ کر دیتا ہوں تو یہ اس کی کوالٹی ہے اصل اور اس کے یہاں تک تو اس کی کافی اعتق بہتر تھی اور جیسی میں اس کو اینیبل کرتا ہوں یعنی اس لیئر کو جس پہ ہم نے سکرین اپلائی کی ہوئی ہے سکرین کا ایفیکٹ یعنی سکرین موڈ آن کی ہوئی ہے بلینڈ موڈ تو یہ دیکھے کافی اعتق برائٹ ہو چکی ہے اسی طریقے کے ساتھ سٹارٹ میں اور یہاں پر میں اس کو آف کرتا ہوں اور آف کر کے دیکھئے میں بلکہ اس کو ایک آپ کو ایسے کرتا ہوں کہ میں یہاں پہ ایک وائپ اپلائی کر دیتا ہوں اور آہ ہم آتے ہیں جی ٹرانزیشن میں اور ٹو ڈی اور یہ اور اس کی میں یہ ختم کرتا ہوں بارڈر بارڈر کو میں نے ختم کیا اوہ سوری سوری اچھا جب ٹرانزیشن اپلائی کریں گے تو اس سکرین ختم ہو جائے گی اس کے لیے ابھی ہم کیا کریں گے اس کو ہم مارتے ہیں گولی آہ گولی نہیں مارتے اس کو ہم کنٹرول زیٹ کرتے ہیں اچھا چونکہ ٹرانزیشن ادھر نیچے اپلائی ہوئی تھی اس وجہ سے ہمیں وہ نظر نہیں آ رہا تو اب اس کا ہم ایک اور نکالتے ہیں جیسے پچھلی کلاس میں ہم نے لے آؤٹ کے متعلق پڑا تھا ابھی یہ سکرین کا جو بلینڈ موڈ ہے وہ انیبل اس میں اب میں اسی پہ جا کے اس پہ جاؤں یا اس پہ جاؤں میں چلے اوپر والی پہ چلا جاتا ہوں یہاں پہ میں کرتا ہوں جی ڈبل کلیک ڈبل کلیک کیا اور ڈبل کلیک کرنے کے بعد آپ کے پاس اوپر یہ دیکھیں کچھ آپشنز آتے ہیں لیفٹ رائٹ ٹاپ باٹم یعنی یہاں سے آپ اس کو یہ بھی زیرو زیرو پر ہے تو اس کا مطلب ہے فل سکرین ہے اگر آپ لیفٹ سے ایسے کر دیتے ہیں اس طرح تو اس کا مطلب ہے کہ آپ نے لیفٹ والا حساب کر دیا اس طرح رائٹ سے کر دیا اس سے ہم آگے فیکٹ بھی چل کے بنائیں گے اور میں اس کو ففٹی تک کر دیتا ہوں اور اس کو اوکے کر دیتا ہوں اچھا اب یہ والا جو ہے یہ ففٹی پرسنٹ جہاں تک آپ کو وائٹ ایریا نظر آ رہا ہے یہاں پہ برائٹ ایریا نظر آ رہا ہے تو یہ اب اس سکرین سے ہتم ہو چکا ہے اور باقی یہ جو برائٹ ایریا نظر آ رہا ہے یعنی ہم نے ففٹی پرسنٹ اس کو اپنا حصہ کراپ کر لیا ہے جیسے فوٹو شاپ میں ہم کراپ کرتے تھے نا تو آپ یہ دیکھیں اس میں یہ فرق پڑا ہے یعنی یہ دیکھیں اتنا فرق پڑ چکا ہے یہ جو بیڈار کے ساتھ دیکھ رہے ہیں وہ ہے جو اوریجنل ہے اور برائٹ سا جو نظر آ رہا ہے تو وہ ہے آفٹر بلینڈ ایفیکٹ یعنی آفٹر جو بلینڈ ایفیکٹ ہم نے لگا ہے تو اس میں یعنی اتنا زیادہ فرق پڑا ہے اور اب اب اس کی میں ایک اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ اگر آپ کی ویڈیو فوٹی جیسی ہے یا تو اب اس کو کراپ کر لیں اب یہ تو اب ویڈیو فوٹی جھار ٹائپ کی علاگ علاوہ ہوتی ہے ضروری تنی ساری ایک جیسی ہوں اب بھی میں ایک مثال کے طور پر میں آپ کو کی فریمز لگانا سکھانے لگا ہوں اور کی فریمز لگانے کے لیے میں بھی آتا ہوں جی یہاں پہ آتا ہوں فرمورز بھائی فرمورز بھائی کی میں اٹھا لیتا ہوں کچھ تصویریں بھائی کی تصویر اٹھا لیتا ہوں کافی ہے تو اچھی سی اٹھاتا ہوں راؤ صاحب کی تو میں اٹھاتا رہا ہوں وہ ان کے بال بکھرے ہوتے ہیں وہ تو ہر مائنٹ ہر نہیں کرتے کر بھی دیا تو کیا ہے کیا کریں گے مائنڈ ماریں گے مجھے مارنے دیں نو ٹینشن سموپ بینسن آن جی ایک جہاں گئی فرمورز بھائی تسانی چنگی جی تصویر نہیں hundred ڈکھو ن اور یہ خون خوار نظروں سے دیکھ رہے ہیں ایسے نہیں ہے بادلوں میں اور رہے ہیں امہے تھے اٹھوremos نہیں بھی ارتے رہتے ہیں فیوزہ نہ ہوں وہ یک抽 ہوں ہے ٹھیک ہوں کچھ سرڈ سے ہی تصویر ہےسپ کے لیے نے ہی سکھنے کے لیے آپ جو بھی کچھ ٹ橡 ہوگی میں نے وہی کرنا ہے آپ جی ہے ٹھیک ہے اور میں یہ تصویر اٹھا کے میں اتھر ہی بے کا وعداک کر رہا تو ٹریک انڈڈ، ڈڈاپ، اچھا اگر میں بلفارد اس کو میں ادھر رکھ لیتا ہوں اور ایک چیز میں بھی اور سمجھانا تھا یا چلے میں اس کو اٹھاتا ہوں میں اس کو ایک دفعہ کپی کرتا ہوں اور اس کو ایک دفعہ پیس کرتا ہوں میں آپ کو کی فریمز لگانے کا طریقہ آپ داتا ہوں یعنی اگر یہ دیکھئے یہاں تک تو آپ کے ویڈیو فوٹیج بہت ڈار تھا لیکن یہاں پر آ کے آپ کا ٹھیک ہوگا ایک طریقہ تو اس کو آپ کٹ کر لیں سی سے کٹ ہو جائے گا یعنی دولو لیئر سلیک کی اور سی پریس کیا تو کٹ ہو گیا اس کا پھر جا کے سکرین موڈ پیچھے والا گر ٹھیک تھا تو اس کا سکرین موڈ ختم کر دیں اور یہ سکرین موڈ تو ہر ختم نہیں ہونا تھا کیونکہ میں نے بھی وہ لگایا ہوا ہے میں اس کو اٹھا کے یہ والا کر لیتا ہوں اور اس کو کرتا ہوں جی سی اور اگر تو یہ میں اس کو سکرین ایک دفعہ اپلائے کر دیتا ہوں جی کلاس کتنی نو منٹ کی ہو گیا تو ہمیں جلدی جلدی بناتا ہوں آگے کی فریم بنانے کا ہم نے طریقہ سیکھنا ہے اور ہم آتے ہیں جی کس میں کی فریم کیز میں آتے ہیں کیز میں آگے بلینڈ میں اور بلینڈ میں ایک بات ہم نے سکرین سکرین کر دی اچھا اگر تو آپ کا یہاں پر آپ کا ایریا آپ کی ویڈیو فوٹیج بہت اچھی تھی اور آپ کو اس کی سکرین کی ضرورت نہیں لیکن جیسے یہاں تک پہنچا تو آ یہ ویڈیو فوٹیج کالی ہوگی ایک طریقہ تو ہے کہ آپ اس کو آہ یعنی یہ والا درمیان حصہ اس پہ اس کو کٹ کر کے لگ کر لیں اور باقی یہ جو پہلا ہے اس کے کی سکرین آپ نے ڈیلیٹ کرنی ہے تو یا تو ادھر سے جا کے ڈیلیٹ کریں میں اس کو یہاں سے ڈیلیٹ کر دیتا ہوں اور یاد نہیں تو ادھر سے آئیں اس کے نیچے آپ نے کلک کرنا ہے اور ڈیلیٹ کا بٹن دبا دینا ہے اگر تو یہ ویڈیو فوٹیج بھی کر سکتے ہیں اور کی فریم سمجھانے کے لیے میں نے ایک آپ کو ایک مثال سمجھاتا ہوں آہم مثال سے میں سمجھانے لگوں کہ کی فریم سے ہم کیسے ہم اپنی جو اپیسٹی ہوتی ہے اپنی یعنی اگر سکرین کی اپیسٹی ہم چاہے تو کم بھی کر سکتے اور زیادہ بھی کر سکتے اس کے لیے میں نے جو اپنی فرمورس بھائی کے ایک تصویر ہم نے یہاں بھی کی تھی اور ویسے آہ یہاں پہ ہم اس کو راکھ دیتے ہیں میں بھی اوپر والی لیئر پہ رکھتا ہوں اچھا اب میں اگر چاہتا ہوں کہ یہ اب یہ دیکھیں اوپر والی لیئر جیسے لیئر میں بتایا تھا کہ اوپر والی لیئر جو ہوگی وہ سب سے زیادہ ہمیں نظر آئے گی اچھا یہ کلاس بھی لمبی ہو رہی ہے اور اس سے پہلے کہ مجھے ڈر لگا رہا تھا بجلی نہ چلی جائے آٹھ ہونے والے ہیں میں آپ کو دکھا بھی دیتا ہوں آٹھ ہونے والے ہیں اور دو ستمبر ٹوئنٹی ٹو کا جی ہمیں کلاس بنا رہے ہیں اور مجھے پسینہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں جی کتنا زیادہ آ رہا ہے جو لیئر اوپر ہوگی وہ میں نظر آئے گی لیکن آپ اس کی اوپیسٹی اوپیسٹی یعنی اس کی شفافیت یا اس کی دیکھنے کا ہنڈرٹ پرسنٹ کم بھی کر سکتے ہیں جیسے میں اس کو یہاں پہ کلک کرتا ہوں اور یہاں پر دیکھئے تو مجھے ایک چھوٹی سی لائن نظر آ رہی ہے یہ والی اچھا اس پہ میں ابھی کچھ بھی نہیں کر سک رہا یعنی میرے کام نہیں کر رہی کسی کوئی بھی کسی کام کی نہیں ہے تو کوئی مسئلہ نہیں میں اس کو یہاں سے تھوڑا بڑا کر دوں آپ اتر دیکھئے تو یہاں پر آپ کو ایک چیز نظر آئے گی مکس کی اس لیئر پر بھی اور اس سے نیچے والی لیئر پر بھی یعنی میں ویڈیو لیئر کو چھوڑ کے اس کو میں نے جیسے میکس کیا تو یہاں پر میرے پاس ایک لائن ہوگی اچھا لائن کیا ہو اس سے کیا فائدہ ہوا جی میں اس کو تھوڑا سا نیچے کر دوں ادھر رکھ دیتا ہوں اچھا یہاں پر میرے پاس دو کی فریم بنیں یہ دیکھیں ایک کی فریم اور یہ دو کی فریم اچھا یہ جو لیئرز اور کی فریمز یہ جو چیزیں ہیں یہ آپ کو آگے اڈاب پریمیر اور آفٹر ایفیکٹس ان دونوں میں سیم یہی چیز ہے یعنی کی فریمز اور 3D سٹوڈیو میکس میں بھی 3D میکس میری کچھ کلاسیں ہیں اپلوڈیڈ لیکن وہ میرا پاس پھر اتنا ٹائم ہی نہیں ملا کہ میں نے اس کو دوبارہ اس کو کنٹینیو کرتا تو ابھی میرا یہ بھی دو کورس چل رہے ہیں پہلے سے ہی اب میں اس کے ہائٹ تھوڑ اسی کم کر دیتا ہوں میں اس کو تین پر کر دیتا ہوں نہیں تین پر یہ پہلے سے میں اس کو کار دیتا ہوں دو پر چلیں تو دو پر یہی فیلال دیکھتے ہیں اچھا یہ دیکھئے ایک کی نہیں فریمی ہے اگر میں یہاں پہ یہ دیکھے اب بھی ہنڈرڈ پرسنٹ ہے یعنی میں یہاں پہ بھی اگر میں اس کو ماوس کلیک لے کے جاتا ہوں نا یہ دیکھئے ہنڈرڈ پرسنٹ لکھا آ گیا یا میں یہ دیکھئے آپ یہ یہ آ رہا ہے ہنڈرڈ پرسنٹ یہ آ گئے کہ زوم پرسنٹ اب میں اس تو اس کو تھوڑا سا کم بھی کر سکتا ہوں کم کرنے سے کیا ہوا اوپر اب دیکھیں یہ دیکھئے اب یہ ہو گئے جی چوبیس پرسنٹ اور یہ ہو گیا جی 33 تو اب ان دونوں میں دیکھیں یہ جو تصویر تھی تصویر آہستہ آہستہ یعنی پہلے تو تھوڑی کم شو ہو رہی تھی لیکن آہستہ آہستہ یہ زیادہ شو ہونا شروع ہوگی جیسے یہ دیکھیں یہاں سے لے کر جیسے جیسے یہ لائن اوپر کی جانب جا رہی ہے یہ تصویر زیادہ واضح ہونا شروع ہو جائے گی اور جیسے یہ ہنڈر پرسنٹ پر پہنچے گی تو یہ دیکھیں پیچھے والا فورٹیج تقریباً ختم ہو چکا ہے دیکھیں بتطریج آہستہ آہستہ یعنی سٹیپ بائی سٹیپ فرائم بائی فرائم آہستہ آہستہ بوس کے اندر بلینڈ ہو رہی ہے یا مکس ہو رہی ہے یا ڈیزالو ہو رہی ہے تو یہ دیکھیں تصویر یہاں پر آکے مکمل ہو چکی ہے یعنی مکمل اب تصویر آگے یہاں پر ایک آخری ٹائم میں ایسا ہوا ہے اچھا ایسی انیمیشن ہم دو کی فرائمز کے درمیانی بناتے ہیں اب میں اس کو دوبارہ اگر ہنڈر پر لے جاؤں تو اس کو میں نیچے فل لے سکتا ہوں اب یہ کیا ہوگا کہ یہاں پہ تصویر تھی پوری اپیئر تھی لیکن اب آہستہ آہستہ یہ تصویر غائب ہونا شروع ہو گیا یعنی اپنے مرزر سے ڈس اپیئر ہونا شروع ہو گیا ہے تو یہ دو کی فرائمز کے درمیان ہم ایسا ہی سیٹنگ کر سکتے ہیں اور اگر ہم چاہتے ہیں کہ یہ دونوں بھئی یہ ففٹی پرسنٹ ہو تو ہم یہاں پہ رائٹ کلک کرتے ہیں اور رائٹ کلک کر کے اس کو کرتے ہیں موو وال اور موو وال کر کے یہاں پہ جا پہ ہنڈر پرسنٹ لکھا ہے تو اس کو ہم کر دیتے ہیں ففٹی اب یہ شروع سے آخر تک یہ ففٹی پرسنٹ پر رہے گی یہ میں نے اس کو کیا ہے اب رائٹ کلک کر کے ہم اس کو چاہیں تو میانول بھی کر سکتے ہیں لیکن میانول کنٹرول کرنا وہ بھی اتنا مشکل نہیں ہے اچھا اب میں چاہتا ہوں کہ بل فارز جیسے آپ فوٹیج کی مثال لیں تو شروع میں یہی فوٹیج شروع میں تھوڑا سا برائٹ تھا تھوڑا سا یعنی برائٹ تھا یعنی اس میں سکرین نہ بھی لگی ہوتی یا لگی ہو تو اتنا اچھا ہے کہ بھئی اس پہ ہم پورے کلپ میں سکرین لگا دیں تو جو دار کیسہ ہے اس کو تو برائٹ کر دے گا لیکن جو پہلے سے ہی کافی اب تک برائٹ ہے اس کو مزید برائٹ کر دے گا تو ہم کی فریم کی ذریعے جہاں پر وہ برائٹ اس ہے اگر کٹ نہیں کرتے تو ایسے میں کی فریم سمجھا رہا ہوں اگر کٹ نہیں کرتے تو ہم وہاں پہ کی فریم بنا کے اس کی انٹینسٹی یا اس کا ہم نے جو دیکھنے کا یا اس کو ہم پیش کرنے کا جو ہے یعنی اس کے جو ڈیزال کی نویت ہے یا اس کی سٹرینٹھ ہے یا میں اس کو کیا سمجھاؤں وہ پیسٹی اس کو کم یا بڑھا سکتے ہیں اچھا اس کی مثال کے لیے میں یہاں تک کہتے ہیں جو میں جی اب میں یہاں پر کی فریم ایک لگا دیتا ہوں اب میں ایک کو اوپر کرتا ہوں تو یہ فل ہو گیا لیکن یہ یہاں سے یہاں تک یعنی یہاں سے اوپر ہے یہاں سے نیچے جا رہا ہے یہاں سے اوپر ہے یہاں سے نیچے جا رہا ہے میں اس کو toolbox z کرتا ہوں میں یہاں پر دو کی فریم بنا دیتا ہوں کی فریم کے لیے کوئی بٹن آپ نے pres نہیں کرنا simpel آپ نے کلک کرنا تو آپ کا کی فریم بن جائے گا اچھا وہ ہمارے پاس ٹوٹل چار کی فریم ہو چکے ہیں اب میں اس کو اوپر کرتا ہوں تو یہ دیکھیں یہاں پر ایک کی فریم ہے اور یہاں پر ایک کی فریم ہے ان دونوں کو یعنی ان دونوں کو بالکل کوئی فرم نہیں پڑا جبکہ ایک کی فریم یہ ہے اور اس کے ساتھ ملنے والا کی فریم یہ ہے اور اس کے ساتھ بھی ملنے والا کی فریم یہ والا ہے اب یہ خراب ہو چکے ہیں اب اس کی وجہ کیا ہے اب میں یہاں پر ایک کی فریم اور ایڈ کر دوں اب یہ اور یہ آپس میں مل رہے ہیں پھر یہ اور یہ مل رہے ہیں پھر یہ اور یہ مل رہے ہیں اب میں اس کو اگر کرتا ہوں یعنی میں نے کی فریم لگائے بغیر جب کیا تھا تو یہ دیکھیں یہ پوری لائن یہاں تک ڈسٹر بھولتی اب میں نے یہاں پہ ایک کی فریم اور ایٹ کر دیا تو آپ یہ دیکھیں اگلے کی فریم تک حالی ڈسٹر بھولا یہ دیکھیں اور میں یہاں سے چاہوں تاگر اس کو بالکل ڈسپیر کرنا چاہوں تو میں ایک ای فریم مور ایٹ کر کے اس کو ایسے مینول طور پر بھی ہم زیرو کر سکتا ہوں اور ایسے بھی کر سکتا ہوں اور اس کو میں جہاں پہ فل اپیر کرنا چاہو تو ایک ای فریم میں یہاں پہ لگاتا ہوں اور اس کو بالکل زیرو سے سٹارٹ کرتا ہوں اب میں آپ کو دکھاتا ہوں پلے کر کے یہ دیکھئے یہ فل سکرین ہے اب یہ آہستہ سا تھوڑا سا درمیان میں ہوا ڈیزالر رہا اور یہاں سے مزید یہ بالکل ڈسپیر ہو گیا اگر ہم اسی طرح میں یہی سا ہم نے اس کو دوبارہ اپیر کرنا ہے تو میں ایک ای فریم پریس کر کے اگر اوپر چلا جاتا ہوں تو یہاں پہ جیسے ہی ڈسپیر ہوگا ساتھ یہاں سے اپیر ہونا شروع ہو جائے گا لیکن میں ایسا نہیں چاہتا تو میں ایک ای فریم جتنا میں نے رکھنا ہے وہاں تک لگاؤں گا پھر اس کے بعد اس کو اپیر کروں گا اب یہ آخری کی فریم چونکہ بنا ہوا ہے تو میں اس کو آخر سے پکڑ کے اوپر لے جاؤں گا اب ایک دفعہ دیکھئے دوبارہ یہ فل اپیر ہو گیا یہاں سے تھوڑا سا مکس میں ہے اور یہاں سے ختم یہاں سے ایک دفعہ پھر آ گیا اچھا یہ کی فریم جتنا دور ہوں گے یہ ڈیزال یا مکس اتنی آہستہ آہستہ ہوگا اور اگر یہ بالکل پاس پاس ہوں گے تو یہ بہت جلدی کام کریں گے یعنی فوراں اس کی سپیٹ تے بڑھ جائے گی جیسے میں بھی یہاں پہ رکھتا ہوں تو یہ دیکھیں ایک دم پتہ ہی نہیں چلا تو یہی میتھڈ آپ استعمال کر کے یہ آپ کو ایک کی فریم لگانے کا میتھڈ بتایا ہے کہ کی فریم کیسے استعمال ہوتے ہیں اور میں تھوڑا سا اس کے اوپر اپلائے کر کے دکھاتا ہوں میں اس کو کنٹرول سی کرتا ہوں اور میں اس کو ڈیلیٹ کر کے کنٹرول بھی کر دیتا ہوں اور اس کو میں اپلائے کر دیتا ہوں سکرین اچھا یہ اس پہ آپ نے پریکٹس جاری رکھنی ہے اور یہ سکرین کا ہم نے کر لیا کہ سکرین کا اب میں سکرین کا آپ کو وجہ بتا دو کہ میں نے کی فریم لگانا کیوں سکھایا ہے اور یہ کی فریم آگے جب آپ آڈیو کریں گے آڈیو کی ایڈیٹنگ کریں گے یعنی آپ نے بیگراؤنڈ میوزک آئٹ کرنا ہے یا میوزک بلکل فیٹ کرنا ہے یا میوزک بڑھانا ہے اپنی آواز کی پیچ کام کرنی ہے آہ یعنی وائس آور کرنا ہے یعنی جو آڈیو کے لئے ریلیٹڈ جو کام بھی کرنا ہے تو اسی اے تسانہ سارا کام آئے گا یعنی آپ کو سارا کام آئے گا یہ آڈیو سے ریلیٹڈ تو میرا سر کٹنا شروع ہو گیا یعنی آڈیو سے ریلیٹڈ آپ کا سارا کام جو آنا یہ کرے گا یہ آپ کو کی فریم یہ بڑی بنیادی چیز ہے اور آپ کو یہ پریمیر میں اور آفٹر فیکٹ اور 3D میکس ان کے اندر بھی کام آئیں گے یعنی انیمیشن کے لئے آسے آپ کو تھوڑا بہت اس میں بھی ہم انیمیشن بنائیں گے اس کو موشن گرافک انیمیشن کہہ لیں یا کچھ فوٹو شاپ میں کچھ چیزیں بنا کر اس کو ایڈیوز میں یا پریمیر میں ہم اس کو کریں گے کہ نام یہاں سے لکھا ہے ایک بیگرونڈ ڈیتر آئی ہے تو اس کو ہم سارا کی فریم اس پہ بھی بنائیں گے ابھی میں اس پہ تھوڑا سا اس پہ بنا دیتا ہوں اب یہاں پہ دیکھئے برائٹنس شروع میں تو ٹھیک ہے یہاں تک ٹھیک ہے چلیں میں اس کو ایک ای فریم ادھر بنا دیتا ہوں اب یہاں پر آ کے یہاں تک بہت زیادہ بلائے گا اور یہاں پر یہ برائٹنس ٹھیک ہوگی اچھا ایک ای فریم میں اس کے تھوڑا سا پیچھے بناتا ہوں اور ایک اس کا تھوڑا سا آگے بناتا ہوں اب میں کرتا ہوں اچھا اب میں موب آل کرتا ہوں موب آل کر کے دیکھتا ہوں کیا ہوا جی میں اسہ کو اگر فیپٹی پر کروں تو یہ سارے کے سارے موب آل ہوگا لیکن میں اسی اسی کو میں نے کرنا ہے بلکہ اس کو نہیں اس کو کرنا ہے بلکہ میں اس کو پہلے کر کے دکھاتا ہوں جو آپ کو بتانا چاہتا اگر یہاں پر آپ نے کی فرаемся لگائی ہوئی تو موب آلون سکیل نہیں موب ٹو آلائن موب ٹو آلائننگ پوائنٹ یعنی آلائننگ پوائنٹ اب میں اس کو ففٹی پہ کرتا ہوں تو یہ دیکھیں جہاں جہاں تک یہ الائننگ ہوئی تھی یہ اتنا ففٹی پرسنٹ ہوا ہے یہ ہے میں نے شروع میں بتایا اب بس بتا دیا اب میں نے اس کو زیرو پہ کرنا ہے یا اس کو ادھر کرنا ہے اگر تو مجھے میرا کام یہی تک ٹھیک چال رہا ہے تو صحیح ہے لیکن اگر میں نے اس کو اس کی بھی تھوڑی سی برائٹنس بڑھانی ہے تو میں اس کو تھوڑا سا مینولی اس کو تھارٹی نائن کر دوں گا اور اس کو دیکھتا ہوں اب بھی آپ نے دیکھنا ہے کہ آپ کی لائن سی تھی بنی ہے یعنی اس کا آسان طریقہ یہ ہے کہ آپ اس کو اتنا کارنے کے آپ کو پتا چال جائے جیسے آپ اس پہ کلک کریں گے کلک رکھیں گے تو یہ تھارٹی نائن پوائنٹ چالیس اور اس پہ کلک کریں گے کہ ابھی تک تیندیس ہے تو اس کو آپ الکا سا کلک کریں تو آپ کو جیسے تھارٹی نائن آہ یہ تھارٹی تھری یہ تھارٹی نائن پوائنٹ چالیس اور اگر آپ اس کو تھوڑا سا چھوٹا کرلیں گے تو آپ کو زیادہ واضح نظر آ جائے گی کہ آپ کی لائن سی دیا یا نہیں تو یہ دیکھے اب اس میں یہ تقریباً تھارٹی پرسنٹ اس کو ہوا ہے رائٹ کلک کر کے ہم اس کو دیکھ دیتے ہیں جی یہ بھی تھارٹی نائن پو thìaid ہے اور یہاں سے آکے اس نے تھوڑا سا ڈزالف کیا یعنی اوپر کیا اب یہاں اس نے اس نے برائٹ کرتے ہیں یہاں سے ہم نے پھر اس کو ڈار کرنا ہے تو مینویلی کر کے ہم دیکھتے ہیں یا اسی کے اکارڈنگی ہم کر لیتے ہیں ہم یہ 39.40 ہے تو ہم اس فرام کو پکڑتے ہیں یہ 39.40 پر آ گیا ہے اور یہ 39.40 ٹھیک ہے جی اب دیکھیں اگر یہاں پہ اگر فوٹیج بہت زیادہ ڈارک ہے میں اس کو ایک دفعہ کافی کر لیتا ہوں اب میں اس کو ایک دفعہ کافی کر لیتا ہوں لیکن ابھی بھی آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی ویڈیو فوٹیج بہت زیادہ ڈارک ہے تو آپ اس کو دو دفعہ کر سکتے ہیں اچھا یہ دیکھیں یہ کافی حد تک بہتر ہوگی یہ نہیں سمجھے کہ آپ کا فل ہی ہنڈرٹ پرسنٹ نے بلکل کالی سیاد تصویر کو بھی آپ نے بلکل چٹہ کر دیا وہ ایسا نہیں ہوگا تو یہ میں نے اسی کی لیئر کو کافی کیا اور اب یہ تین دفعہ اس کو یعنی دو دفعہ ایک یہ اوریجنل تھی یہ پہلی والی لیئر کو میں اس کو انیبل کرتا ہوں تو اتنا ڈیزائلٹ میں فارق پڑا اور دوسری والی لیئر کو کرتا ہوں تو اتنا فارق پڑا ہے اتنا فارق پڑا اور اس طرح اگر یہاں پہ اگر آپ دیکھتے ہیں کہ بہت زیادہ برائٹ ہو رہی ہے لیکن آپ کو بلکل اس کی برائٹنس تھوڑی بہت مچ چاہیے بھی تو آپ اس کو تھوڑا سے یہاں پہ کی فریم لگا کے جہاں جہاں پر آپ کو ضرورت ہو یعنی ایسے کر کے آپ کو اتنا چاہیے اور اتنا آپ کو نہیں چاہیے تو آپ اس کے کی فریم لگا کر آپ اپنے کر سکتے ہیں اور اس کو جب آپ کو یہ لگ رہا ہوکے یا کوئی لائن ٹیڑی میڈی ہو گیا تو آپ اس پہ ایک دفعہ کلک کریں اور آپ کو اندازہ ہو جائے گا تھوڑا چھوٹا کر کے دیکھ لیں ابھی بھی تھوڑا سا لگ رہا ہے فارق اور یہ آپ ایک دفعہ کسی کی سکونے پہ کلک کر کے رکھیں گے تو آپ کو بتا دے گا اور دوسرا جب آپ اس کو ڈریک کریں گے یعنی کلک کر کے اس کو کریں گے تو وہ آپ کو ویلیوز آپ کو سامنے شو ہو جائیں گے کوئی تنا نہیں ہے کہ اتنا مشکل کام نہیں ہے یہ پریکٹس کریں گے تب پتا چلے گا اور آج جو ہوگی جی کلاس نمبر آہ نو تھی شاید یا جو بھی تھی آہ بائیسمنٹ کی کلاس ہوگی اور میں نہیں چاہتا کہ آپ کلاس مزید بڑے آگے اور آہ تھانکس فور میں ملاقات ہوگی ہیں